اِنَّ الْحَمْدَلِلَّهِ اِمَّدْهُ وَالْبُلْجِبِ مُنْ اَسْتَ الْغَرُورُ وَالصَّلَاةُ وَالشَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ جِنَارَبْرِ وَالْبَالَيْنَ تَلَّلَّهُ عَلَيْهِ سَّلَّمْ وَقَالَ لَا بِالْا عَزَّ وَجَلْكِ الْقُرْآنِ عَجِيبِ وَالْفُرْقَانِ 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 اِنَّ الْبَادَ قَانَ عَلَقَةً قَالَتْ عِلَقِ حَدْرَتْ مُحَمَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ اِنَّمَا مُسْلِمُ اِخْوَا اِنَّمَا مُسْلِمُ اِخْوَا پاکستان تکار دے مجھوڑ و آمن تکر حضرت قائد عادت بحمحان علی جنار رحمت اللہ علی عظیم بلی قامل ارشاد پمبئی کے بچے کے جلسہ ہے آپ جو خطاب فرما رہے ہیں اور تو انہوں یاد ہونا چاہیتا ہے کہ سوائے ایک خطاب دوں حضرت قائد عادت رحمت اللہ علی تمام خطوات انگریزی دیوان جو ارشاد فرمائے ہیں اُدھی وجہ اے بے کہ اُدھو ساڈتِ انگریز کا پت سی ایسٹ انڈیا کمپنی بڑے سگیت کے اتومت کرنا تھی میری دیوستیز تے بیٹھے بہترم شخصیات سامنے بیٹھے تمام ساتھی اس گلڈوں میری سمجھ آری گال دیں پچھے دوستانو آری آری سمجھا آتھ کھڑے کرو پچھو آری سمجھا مربانی بڑے گوھر اور دل دے گہرانیاں آل چند میں میری گال فرمائے حضرت راہ جاری عمران اللہ علی ہر خطاب مگریز کر دیں سوائے خطاب پچھے جو نہ فرمایا کہ مسلمان کبھی مصیبت سے گھبرائیاں نہیں کرتا اس تاریخی خطاب پہ علاوہ تمام اللہ نے خطاب انگریز سے فرمائے اور کھڑے سمجھے میں کہ ناؤں دے میڈیا سے اگر آن انڈیا ریڈیو موجود تھی انگریز اور ہندو دا تصدر قائمیں مسلمان علیہ کوئی ذریعہ پلاغ موجود نہیں سی ایک جمعیدار اخبار مولا قفرلی خان چھاپ دے سن مرو دے دے بھی اتحاپ قبض کا سن ارے اس تے باوجود حضرت محمد علی جناح قائد آزم جدو تقریر کردے سن تے لکھا انشانہ دا مجمع حد نگاہ تک انشانی حد ساتھ چھتا دی لیکن پجمہ نہیں شکل ہوتا ایسے طرح دے خطاب چوں بمبئی کے جلسہ آمد ایک انگریز چرکلش انگریز اخبار نویز نے دیکھیا کہ ایک بابا انہیں پھٹی پرانی پرانی پاٹی پسیدہ لنگی بنیئے اور انہیں دیکھے گی کلچو ایک ایک آن تو سیسا ہی بنائے نہیں انہیں اپنی چار دردہ پلو بھولیا انہیں جو روٹی کے ڈینٹی پیان سے دو روٹیاں سے پیان سے چرکلش لگتا گیا انگریز اس جرنلسٹ نے پکسے کہ ببا جی محمد علی جی کل کر رہے ہیں کیا جس زمان جو کل کر رہے ہیں تو سمجھ آرہی ہے تُو دو روٹیاں لے کے پیان درام کے زمین پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور یہ آکے زلید ہو رہے ہیں سن رہے ہیں احمد علی دی کل اور پتے بھی ہلیتنا اشارہ کیا تو برناشت کرتا کیا محمد علی اس باپے نے بڑا تریخی جواب آیا میں مخاطر کر کہنا چاہنا سامنے بیٹھے دوستان مخاطر کر کہنا چاہنا باپے نے فرمایا کہ سنو پیشت محمد علی جناح جس زبان چو کل کر رہے ہیں وہ انگریجی زبان نے میری زبان نہیں لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سامنے سٹیج دیکھنا شخص محمد علی جناح جیڈی بھی کل کر رہا میری زبان کر رہا اور میں اس لیے تھے سنو پا اور ایس کل پا بعد اگلے دن اس انگریج افبار مریض نے نکھیا کہ پاکستان امار دے وجود آمن تو کروید نہیں چاہی جنہوں لوگوں کا اجازہ ہو گئی آمن ساتھ کا اجازہ ہو گئی پھر کوئی مرسل کوئی قوت انسان اپنے مرسل روپ لیسل سٹیجی لیکن حضرت نبی نے پاسے فرمایا کہ جتین نے سرطے حد رکو حد 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 کر لے جنہیں نبار رہاں گئی بتا نہیں اسی نبات حج ہو گئی لکات پڑھئیے اور قرون ہونا یا نہیں ہونا لیکن حضرت نبی نے پاسے فرمایا ایک یتین نے صرف ہاتھ اٹھو ہاتھ اٹھلے جنگر بار رہنگے رب ہونیا لکھائی بخاری نامت اللہ علیہ وہ نام پتہ چلے گا کہ فراملے کو حدیثیں توجہ میری جنگرہ وہ گئے بڑا مینہ تا لمبا پیدرہ تا فرطاقہ کہ گئے گا اور دیکھا کہ بڑا چوچ گئے آپ نے کوڑے کو بلا رہا ہے جیدو کوڑا کری رہا ہے وہاں بڑی جولی چھاڑی امام پتہ خاری اور انہیں کلاب بھی نہیں کیتی ملٹ پیروار بچھلے گئے کہ جیڑا ایک کوڑے رو توکھا دے جیدو نبید گلگلے لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنہ بھی مالدار ہوئے رب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرنے عشی آم انسانہ سادے چوام برادریاں سادے مشروف برادری ہر برادری سادے اتھانہ جرمہ سادے مدھے دا تاج اور ساڑی زندگی دا ریکارڈ چیکچر کر دیکھو انہیں کنے میں کبھی کسے براد کی دے ناب تو نہیں پائی جاں اور بزر جاں دے ناب تو مخاطر جاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے منابق بارہ قریب مولے سے گیڑا ایمان مہرو دنگا دی دولت دنگل دی چیزیں حقیقی دولت در رب دیکھو آخر جو قریب کنیکٹر دا بیچا عام مزدور اور عام جمیدار انشاءاللہ میں نے اپنی میں نے اپنی تاریخ بیان ورنویچ کوئی آر نہیں بندقسمت میں نے اپنی کنیکٹر دا بیٹا کے کوئی آر نہیں جو اپنے اللہ دی نبی نے اشارت فرمایا القاسف حبیب اللہ القاسف حبیب اللہ حد نکمائی کرنے والا اللہ دا دوست دے اور میرے پہو لگرے سارا کچھ کیتا آپ دے حد نکمائی دے کے سانو پالے ہیں کے تنہا تمہین جمل میں گئے دن کے تنہا تمہین جمل میں اب یہاں میرے راز تھا اور کوئی تکبر دیکھا نہیں ہمیشہ بھوشہ اللہ تعالیٰ بھی سارا ہے لوگوں لوگوں نظر تجنگیاں بھی کھاتے ہیں دن نمیدی ذاتوں جینا کہ بہت گنے گار انسانیں ہیں نہایت انہاں کمہ انسانیں ہیں اگر وہ قائم رہے تو توڑی دو مالا قائم ہے جاندہ ہوں ہے کہ یوں تو دنیا میں کروڑوں ہیں مگر کتنے ہیں یوں تو دنیا میں کروڑوں ہیں مگر کتنے ہیں کبھی صرف کیاں گے ساکھنا چکانے ہیں پاکستان پاکستان